بسم اللہ الرحمن الرحیم پروجیکٹ بلوچستان میں اور میں مراد سعید کی جو اس نے کہا کہ پندرہ سالوں میں گیارہ سو کلومیٹرز کے منصوبے سڑکوں کے بنے تھے اور انہوں نے پھر کہا کہ ہمارے دھائی سالوں میں تین ہزار تین سو تین ہزار تین سو کلومیٹر کے سڑکوں کے منصوبے بھی بن گئے اور کام بھی شروع ہو گئے میں جام صاحب آپ نے بات کی وہ جو خونی سڑک ہے آپ نے کہا چمن سے کوئٹا اور کوئٹا سے کراچی میں سڑک کے پر ڈرائیو کیا ہوا ہے میں ڈرائیو کر کے گیا ہوں یہاں سے کراچی تو مجھے بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ وہ سڑک کتنی خطرناک ہے وہ خطرناک اس لیے ہے کہ وہ ایک مین ہائیوے ہے اور اس کے پر سپیڈ سے لوگ چلاتے ہیں اور کئی اس میں سٹریچز ہیں جو در کوئی ٹرائفک نہیں ہوتا تو کیونکہ ٹرائفک نہیں ہوتا بڑی تیزی سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو اور وہ کیونکہ سڑک چھوٹی ہے تو اس کے اندر واقعی محض بہت خطرناک ہے اور یہ بھی ہمارات سعید نے اس کے پر جو پبلک پرائیوٹ پارٹریشپ کی بات کی یہ بھی بڑی ٹرانسفورمیشنل ہوگی میں جی سب سے پہلے تو جو اپنا فلسفہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہر جو بھی پرائی منسٹر بنتا ہے جو گورنمنٹ آتی ہے وہ کسی نظریہ کے اوپر آتی ہے کوئی سوچ کے اوپر آتی ہے تو میری جو سوچ وہ یہ کہ سب کامیابی عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے اللہ اس کو عزت اور کامیابی دیتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کرتا ہے یہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے یہ اس کا اس کے یہ حصول ہیں یہ ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہو گنگا رام ہم بڑے ہو رہے تھے تو گنگا رام میں ایک ہسپٹل تھا ساری دنیا اس کی تعریف کرتی تھی گنگا رام کی کہ اس نے ایک لہور میں اتنا ہسپٹل بنایا ہے اپنے پیسے سے بنایا گورنمنٹ کا ہسپٹل نہیں تھا تو جب تک رہے گی لہور میں گنگا رام کا نام یاد رہے گا مسلمان نہیں تھا وہ تو جو دنیا کے اندر بھی دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں دنیا کبھی پیسے والے لوگوں کو بڑے بڑے بادشاہوں کو یاد نہیں کرتی دنیا ان لوگوں کو یاد کرتی ہے جو انسانیت کے لیے کچھ کر کے جاتے ہیں لہٰذا آج بھی آپ جو بڑے بڑے ہمارے صوفی حضرات جنہوں نے اصل میں اسلام لے کے آئے تھے برے صغیر میں آج بھی آپ چلے جائیں ان کے مزاروں کے اوپر آج بھی لوگ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں دعائیں دیتے ہیں پیار کرتے ہیں ان سے کئی سو سال کے بعد بھی کیونکہ وہ جو جتنے بھی صوفی حضرات تھے بڑے انسان تھے اپنی ذات کے لیے نہیں تھے وہ انسانوں کے لیے انسانیت کے لیے دکھی انسانیت کے لیے وہ ان کے پاس لوگ جاتے تھے ان کے مسئلے حل کرتے تھے تو میں جب ہماری جب گورنمنٹ دوزار تیرہ میں پختونخواہ میں آئی پختونخواہ کا سب سے برا حال تھا جو ساری وار آن ٹیرر کیا نقصان ہوا تھا وہ قبائلی علاقے میں اور پختونخواہ میں نقصان ہوا تھا سب سے زیادہ کیجولٹیز دہشتگردی وہاں تھی اور وہاں لائن آرڈر کا یہ صورتحال تھی کہ تقریباً پانچ سو پولیس والے شہید ہو چکے تھے اور پولیس ڈیمورالائز تھی بالکل اور کیونکہ وہ ایک ہی بزنس چل رہی تھی باقی بزنسز بند ہو گئی تھی اور وہ بزنس یہ تھی کہ لوگوں کو وہ پکڑتے تھے اخواق کرتے تھے اور پھر پیسے دے کے لوگوں کو چھوڑتے تھے تو پیسے والے لوگ پشاور سے اسلام وعد آ گئے تھے تو ہم میں مجھے یاد ہے تین سال مجھے سننا پڑا تین چار سال تقریباً جو باہر سے ہمارے مخالف سیاستدان میں جاتے تھے کہتے کدھر ہے نیا پاکستان کدھر ہے نیا پختونخوا ہر جگہ جو اس وقت کا پرائم منسٹر تھا وہ جا کے تقریریں کرتا تھا کہ بڑے وعدے کیے تھے نیا پاکستان اور نیا پختونخوا کدھر ہے وہ اور میرا ایک پرانا سیاسی دوست تھا میرے ساتھ سکول کے دنوں کا تھا تو وہ نون لیگ میں تھا وہ ایک دن مجھے اس نے بڑا سنجیدگی سے مجھے مشورہ دیا کہتا دیکھو آپ اس باری پنجاب پہ کانسٹریٹ کرو کیونکہ پختونخوا میں تو اب آپ کی کوئی چانس نہیں ہے ویسے بھی وہ وہ جو پختونخوا کے لوگ ہیں وہ ایک ہی دفعہ ووٹ دیتے ہیں دوسری باری کسی کو باری نہیں دیتے لیکن جب ریزلٹ آیا دوزار اٹھارہ کا الیکشن کا تو دو تہائی اکثریت ملی ہمیں پختونخوا کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیوں ملی ہمیں اس کی سب سے بڑی وجہ یو این ڈی پی کی رپورٹ کے اندر آئی ہے اس یو این ڈی پی کی رپورٹ میں یہ آئے کہ جس صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کام ہوئی تھی وہ پختونخوا میں تھی دوسری چیز کہ جس صوبے میں امیر اور غریب میں فاصلے کام ہوئے تھے وہ پختونخوا میں ہوئے اور تیسری چیز انہوں نے کہی کہ جو ہیومن ڈیولپنٹ جو انسانوں کے اوپر سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی گئی وہ پختونخوا میں ہوئی تو وہ رپورٹ تو بعد میں آئی ریزلٹ پہلے آ گیا دوزار اٹھارہ کا الیکشن یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرا جو نظریہ وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر ابھی تک ڈیولپنٹ ہوتی رہی ہے یہ اس کی وجہ سے پاکستان پیچھے چلا گیا یہی پچاس سال پہلے پاکستان پچاس پچپن سال پہلے پاکستان کا دنیا میں سٹیچر کیا تھا جب ہمارے سربراہ باہر جاتے تھے تو ان کو ریسپشن دیکھتے باہر کیسے ملتی تھی یہی پاکستان یو اے ای کے جب ہیڈ آتے تھے پاکستان میں تو اسلامباد میں ڈپٹی کمیشن ان کو ریسیب کرتا تھا یہی پاکستان کے ادارے ہماری ڈگریز ساری دنیا میں ایکسپٹڈ تھی اور یہی پاکستان آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ پیچھے چلا گیا ایک وقت یہ تھا مجھے یاد ہے میری کانوں میں میں نے سنا ہوا ہے کہ جب بنگلہ دیش بنا تو ہمیں تو بڑی تکلیف تھی لیکن میں نے لہور کے بڑے بڑے ڈرائنگز میں سنا کہ جی یہ شکر ہے بوجھ اترا ہمارے اوپر سے اتنا بڑا جو بوجھ پڑا ہوا تھا سائیکلون آتا ہے تو ہمیں وہاں پیسے دینے پڑتے ہیں اس پاکستان وہ آج بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل گیا جس کو کہتے تھے بوجھ ہے تو میں آپ اگر میرے سے پوچھیں تو کیا وجہ تھی اس کی اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک اور یو این ڈی پی کی رپورٹ میں آیا ہے کہ ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان میں ایک چھوٹا سا ایلیٹ ملک کے وسائل کے اوپر قبضے کر کے بیٹھا ہوا ہے ڈیویلپنٹ بھی جو ہوتی ہے وہ ساری جو طاقتوار ہے وہ کھیج لیتا ہے ڈیویلپنٹ چھوٹے صوبے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں وہ علاقے جن کے پاس انفلنس نہیں ہیں وہ بھی پیچھے چلے جاتے ہیں اور غریب غریب ہوتا جاتا ہے اور چھوٹا سا طبقہ وہ آج اس کے پاس پیسہ ہے جو کہ بڑے بڑے امیر ترین ملک بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارے جو حکمران ہیں وہ آج ان کے پاس جو پراپٹیز ہیں لنڈن کیونکہ میں جانتا ہوں اس علاقے میں پراپٹیز لیے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ برطانیہ کا پرائم منسٹر بھی وہاں پراپٹی نہیں خرید سکتا امیر ترین لنڈن کے علاقوں میں ان کے پاس محلات ہیں تو وہ طبقہ امیر ہو گیا اور باقی کام پیچھے چلی گئی ملک بھی پیچھے چلا گیا تو میرا جو ڈیویلپنٹ کا موڈل ہے وہ یہ کہ میں یہ جو آج مراد سعید نے بتایا کہ ہم نے تین ہزار تین سو کلومیٹر کی صرف ڈھائی سال میں بلوچستان میں سڑکیں بنائی یا ان کے منصوبے بنائے اور جو بنانے جا رہے ہیں جبکہ پچھلے پندرہ سال کے اندر اتنا لمبے عرصے میں صرف گیارہ سو کلومیٹر تھا میں آپ اس کی وجہ بتا دیتا ہوں کیوں کیونکہ بلوچستان سے جو اسلام واد میں پرائم منسٹر بنتا ہے اس کو بلوچستان کی ووٹ کی ضرورت نہیں ہوتی وہ دو صوبوں کے اندر اگر پنجاب جیت جائے اور ایک اور صوبہ جیت جائے وہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے اس لئے بلوچستان پر وہ توجہ نہیں گئی کیونکہ جو پاور سینٹر تھا اس کو ضرورت نہیں تھی بلوچستان کی اور بلوچستان میں وہ کوپٹ کرتے تھے لوگوں کو اپنے ساتھ بڑے بڑے طاقتوار لوگوں کو ساتھ ملا لیا ان کو اچھے طرح نواز دیا باقی بچارے بلوچستان کے لوگ اور بلوچستان پیچھے چلا گیا اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ پندرہ سالوں کے اندر صرف گیارہ سو کلومیٹر کی سڑکیں یہاں بنائی گئی جبکہ اس صوبے کو سب سے زیادہ کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہے کیونکہ اتنے اتنے بڑے فاصلے ہیں یہاں یہاں تو اگر آپ کنیکٹیوٹی نہیں دیں گے تو یہ تو پیچھے رہ جائے گا علاقے بھی آپ کے پیچھے رہ جائیں گے تو لہٰذا یہ جو یہ مائنڈ سیٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ان سڑکوں کے اوپر کہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں تھا کہ ہم نے بلوچستان کو ڈیویلپ کرنا تو یہ میں آج جو آپ کو یہ چیزیں کہہ رہا ہوں وہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے نظریہ کا حصہ ہے کہ پاکستان تب ڈیویلپ کرے گا جب اس کا نچلا تبکہ اوپر آئے گا اور جب اس کے جو علاقے پیچھے رہ گئے جب ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے جو ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں اس میں بڑا امپورٹنٹ سمجھنے آپ کے لئے کہ وہ ایک ایک یونیک ڈیویلپنٹ موڈل آیا تھا ان دنوں میں تو بادشاہ تھی بادشاہ جو تھا اس کے اردگرد لوگ امیر ترین ہوتے تھے باقی رایا غریب ہوتی تھی ساری دنیا میں یہی تھا مدینہ کی ریاست میں پہلی دفعہ ڈیویلپنٹ کا موڈل یہ آیا تھا کہ جو وہاں کے سربرات ہیں انہوں نے اپنے اوپر پیسے نہیں خارج کیے اپنے محلات نہیں بنائے اپنے اوپر مہنگے مہنگے کپڑے اور ڈیزائنر سوٹس نہیں لیے انہوں نے سب سے جو بھی بیت المال میں پیسہ آتا تھا وہ پہلے نیچے طبقے کے پاس جاتا تھا غریب لوگوں کے پاس بیواؤں مازوروں کے پاس یتیموں کے پاس ایک کانشنس ایک پہلی دفعہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم نے نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھانا ہے اور یہ آج چائنہ کی جو ڈیویلپنٹ اور یہ جو سب سے دنیا کی تیزی سے قوم اوپر جا رہی ہے تیس سال پہلے چائنہ کو دیکھو آج دیکھو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ دنیا کا ایکنومک جائنٹ بان جائے گا کیونکہ انہوں نے نچلے طبقے کو اوپر اٹھایا پریزیڈن شیر نے ابھی اناؤنس کیا کہ ہم نے ایکسٹریم کتنی ان کی سوہ عرب کی عبادی ہے انہوں نے کہا سوہ عرب کی عبادی میں ہم نے سارا اپنا جو ایکسٹریم پاورٹی ہے وہ ختم کر دی ہے سارے سیلیبریٹ کیا انہوں نے وہ کام کیا جو دنیا کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا ستر کروڑ لوگوں کو تیس سالوں میں غربت سے نکال لیا تو یہ اصل میں تو اسی موڈل پہ جو مدینہ میں موڈل لے کے آئے تھے کہ نچنے طبقے کو پر لے کے آنا اور دوسری چیز چائنہ نے اب اپنے جتنے بھی علاقے دور رہ گئے ہیں ان کو ڈیویلپ کیا ہے ان کا ایک وجہ یہ جو ہماری سی پیک کی جو روٹ ہے جو کنیکٹیوٹی ہے وہ اپنا جو ویسٹن چائنہ ہے وہ پیچھے رہ گیا تھا تو اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے ان کا خیال ہے کہ وہ تیزی سے جب کنیکٹیوٹی ہوگی وہ تیزی سے ڈیویلپ ہوگا اور یہ ہی ہماری بھی سوچ ہے کہ ہم جو ویسٹن روٹ ہے ہمارا بھی جو ویسٹن روٹ ہے سارا یہ بھی سارا پاکستان کا پیچھے رہ گیا تو ہم جب ویسٹن روٹ جو سی پیک کا ڈیویلپ کریں گے وہ سارے اس علاقے کو کنیکٹ کر دیں گے جو پاکستان کے حکمرانوں نے ہمیشہ نگلیکٹ کیا اس کی پروان کی اس علاقے کی اور یہ جو آگے ڈیویلپنٹ ہوگی اور ہم بڑے خوش قسمت ہے کہ ہم یہ سی پیک کے اندر اور بی آر آئے کے اندر ہم شامل ہیں اس کی وجہ سے یہ سارا جو ویسٹن روٹ ہے یہ وہ ملک جو دنیا میں سب سے تیزی سے اب آگے بڑھ رہا ہے اس کو کنیکٹ کرے گا اور ان علاقوں کو جو ہمارے ملک کے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں جس طرح اور بلوجستان ہے اور پھر سارا قبائلی علاقہ اس میں آ جاتا ہے سارا ویسٹن روٹ ہے یہ سارا ہمارا پیچھے رہ گئے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانا ہے اور اس کے لئے مجھے بڑی خوشی ہے جام صاحب آپ نے بلوجستان کو تو ادھر لے کے آنا ہے لیکن جو صوبے ہمارے ہیں تو بلکہ تیسرا بھی اب آگیا ہے گلگت بلتستان کا پختونخوار اور پنجاب ہم سارے اپنے سارے صوبے کے لوگوں کو ہر خاندان کو ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں ہیلتھ کارڈ آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس سے بڑی ایک غریب خاندان کے اندر نعمت ہے ہی نہیں کہ ان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو دس لاکھ روپے آئے خاندان کے لیے کہ کسی بھی گورنمنٹ کسی بھی ہسپتال گورنمنٹ نہیں کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں یہ ہماری ایک وہ جو ہماری اب جد و جہد ہے ادھر پہنچنے کے لیے فلائی ریاست کے اوپر یہ سب سے بڑا ہم نے قدم اٹھایا ہے اور آپ کسی بھی غریب گھرانے میں آج جا کے پوچھ لیں کہ جتنی بڑی ان کو ان کو عذاب آتا ہے اس غریب گھرانے میں جبکہ ایک بیماری آ جاتی ہے تھوڑا سا بجڈ ہوتا ہے جیسی بیماری آتی ہے وہ سارا وہ خاندان جو کہ غربت کی لکیر سے اوپر بھی ہے بیماری کی وجہ سے وہ نیچے چلا جاتا ہے کرزیں مکروز ہو جاتا ہے تو اس لیے ہیلتھ کارڈ اور یہ بھی آپ سے ہم ڈسکس کریں کہ بلوچستان یا آپ کا بھی سارے علاقے میں ہر خاندان کے پاس ہمیں جانا چاہیے اس کا جو اگلا فائدہ آپ کو ہوگا کہ ایک ہیلتھ سسٹم آپ کا پورا ڈیویلپ ہو جائے گا پرائیوٹ سیکٹر آئے گا ہیلتھ سسٹم کے اندر اب تک کیوں نہیں پرائیوٹ سیکٹر جاتا ہے دھیاتی علاقوں میں ہسپتال بنانے کے لیے کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اس لیے وہ شہروں میں آ جاتے ہیں لیکن جب ہیلتھ کارڈ آ جائے گا جب ہر غریب خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا تو تب وہ جائیں گے غریب علاقوں میں دھیاتی علاقوں میں کیونکہ ان کو تو پیسہ ملے گا اور پھر مقابلہ بھی ہو جائے گا گورنمنٹ ہسپیل پرائیوٹ ہسپیل آپس میں کیونکہ لوگ تو ادھر جائیں گے جہاں ان کو علاج بہتر ملے گا تو جب وہ کسی بھی ہسپتال میں جا سکیں گے تو ہسپتالوں کے اندر مقابلہ ہوگا جو ہسپتال ٹھیک علاج نہیں کرے گا گورنمنٹ ہو یا پرائیوٹ ہو ادھر لوگ نہیں جائیں گے اور وہ آٹومیٹکلی گورنمنٹ ایکشن لے گی پرائیوٹ ہو تو بند ہو جائے گا گورنمنٹ ایکشن لے گی کہ وہ اسپتال کے اندر اکاؤنٹ ان کا اتصاب زبردست یہ میں جان صاحب آپ کو مبارک دیتا ہوں ہماری ہماری کوالیشن گورنمنٹ ہے میں آپ کو مبارک دیتا ہوں یہ زبردست کام کیا آپ نے اب دوسری چیز پہ ہم آئے ہیں وہ ہے کسان کارڈ اب یہ پنجاب پھر آگیا ہے سب سے پنجاب اب کسان کارڈ لے آیا ہے سارے کسانوں کو ریجسٹر کر رہا ہے اور زیادہ تار 97 فیصد آپ کو پتہ ہے کسان پاکستان میں چھوٹے جن کے پاس چھوٹے چھوٹے لینڈ ہولنگ ہوتی ہے زمین تھوڑی سی ہوتی ہے تو ان کو اب ہم کسان کارڈ لے کے آ رہے ہیں ریجسٹر کر رہے ہیں کسان کارڈ دے رہے ہیں ڈائریک سبسیڈی ان کو دیں گے ابھی تک جو ہم سبسیڈی کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتی وہ طاقتور زیادہ وہ لے جاتا ہے بجائے کہ وہ غریب لے کے جائے تو اب ان کو ڈائریک سبسیڈائز کریں گے کھادوں میں کیڑے مارے مانی دوائیوں میں اور اور وہ بیج کی اندر ان کو ہم سبسیڈائز کریں گے تاکہ ہم اپنے کسان کب اٹھائیں گے کہ ابھی تک بدقسمتی سے جو ہمارا چھوٹا کسان ہے اس کیلئے تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کیا جو بھی فائدے ہوتے تھے وہ بڑے کسان لے جاتے تھے تو جب چھوٹا کسان اٹھے گا اس کی پروڈکٹیوٹی بڑے گی سارے ملک میں خوشحالی آئے گی غربت بھی کم ہوگی چائنا نے بھی یہ کیا تھا انہوں نے جب غربت کم کی تھی تو وہ سب سے پہلے چھوٹے کسانوں کے پاس گئے تھے ان کو انہوں نے اوپر اٹھایا تھا اور پھر ہمارے انشاءاللہ جو ہمارے انیشیٹیو اب احساس کا ہمیں ایک لے کے آ رہے ہیں سارے پاکستان میں ہم اب میپ کر رہے ہیں اسی فیصد ہم کر چکے ہیں کہ جتنے جتنے ہاؤس ہولڈز کا ہمیں پتا چل جائے گا اگزائٹلی کدھر غربت ہے کتنے گھرانوں میں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں کتنے اوپر ہیں کتنے پاس کیا آننگز ہیں جب ہمارے پاس یہ پورا ڈیٹا ہو جائے گا تو اب یہ جو پرانا زمانہ ہے نامحصن ہم سبسیڈی دیتے ہیں گندم کے اوپر وہ امران خان کو بھی وہی پیسے پر گندم ملتی ہے غریب آدمی کو بھی وہی ملتی ہے یہ بلکل ایک برا سسٹم ہے بہتر سسٹم یہ ہے کہ ہم ڈیریکٹ سبسیڈیز غریب کو کریں بلکہ اس سے بھی سستی گندم دیں لیکن میں پوری قیمت ادا کروں تو یہ جو یہ سسٹم یہ ہم انشاءاللہ یہ پاکستان میں پہلی دفع آئے گا ڈیریکٹ سبسیڈیز کا سسٹم مقصد سارا اس کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے غریب لوگوں کو اوپر اٹھانا ہے لوگوں کو غورپت سے نکالنا ہے یہ اللہ کا کام ہے اس کے اندر کوئی کسی کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میرا ووٹ بینک بڑھے گا یا کام ہوگا میں نے تو نہیں سوچا تھا پختون خواہ میں جو ہم یہ قدم اٹھا رہے تھے کہ ہمارا ووٹ بینک بڑھے گا ہم تو اپنے اسی نظریہ پر لگے ہوئے تھے ہیلتھ کارٹ سب سے پہلے پختون خواہ میں ہم اپنے دور میں لے کے آئے اس سے لوگوں کو بہت بڑا فرق پڑا ہسپتال ہم نے ٹھیک کیے ایڈوکیشن سسٹم پر پورا زور لگایا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اور پھر گووننس کے اندر پولیس سسٹم اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں نے خود آ کے ووٹ دی دو تہائی اکسری سے ہم جیتے انشاءاللہ یہی پاکستان میں ہماری کوشش ہے کہ بجائے ہم یہ سنیں کہ ہم جو پرائم منسٹر بنا اور جو وزیر بنا ہم اپنے اپنے پیسے یہاں سے منی لانڈر کر کے باہر لے کے جائیں ملک سے ہم اپنے ایک تو غریبوں کی خدمت کریں اور پھر جانت صاحب بلوچستان وہ صوبہ ہے جو نگلیکٹ ہوئے جو سب سے پیچھے ہے اور اس صوبے کے اوپر ہم پورا زور لگائے اور مجھے فخر اب تک یہ ہے اسد امر ابھی ہم آپ کی کیابنٹ سے مل رہے ہیں آپ کو پورے ڈیٹیلز دیں گے کہ کبھی کسی گورنمنٹ نے بلوچستان کے اوپر اتنا پیسہ نہیں خرچ کیا اس کے باوجود کہ ہمارے اس وقت حالات سب سے زیادہ کرزیں چڑھے ہوئے ہیں کرزوں کی قصتیں دینی ہیں اس کے باوجود کسی گورنمنٹ نے اتنی زیادہ بلوچستان کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کیا پی ایس ڈی پی پی اتنی پیسہ دیا جو ہماری گورنمنٹ نے دیا اور میں یہ جو تین آپ نے سڑکیں یہ تینوں بڑی امپورٹنٹ ہیں میں صرف پھرست تاقید کروں گا کہ ان کی ایسی سڑکوں کی کوالٹی ہونی چاہیے این ایچ او کو کہوں گا مراد آپ کو بھی ایسی کوالٹی ہونی چاہیے کہ لوگ یاد رکھیں کہ ہمارے زمانے میں جب سڑک بنی ہے تو سارا پیسہ سڑک کے اوپر لگائے بجائے کے لوگوں کی جیبوں میں جانے کے لیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ